اور میری جو بیسٹ ویسٹیز ہیں اندبار کے لیے وہیں جبنیٹ کیا اور وہ میرا کزن بھی ہے پیپلز پارٹی کا میں کارکون ہوں اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہی میں نے ووٹ کیا ہے اور یقیناً بائی الیکشن ہے مگر بائی الیکشن کے ہوتے ہوئے بھی جو ٹرن آؤٹ ہے یہاں پہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا خود اپنا جو ہے جوش کاروش بہت زیادہ ہے آپ سٹی ویزٹ کریں کہیں بھی جائے ہم نے یہ ڈمان کی ہے کہ فیر اینڈ پری الیکشن ہو گی جو ہمارے لوگوں ہیں ان کو بھی فری کاسٹ کر دے دیا جائے اور جو ان کے مخالف ہیں ان کو بھی کر دے دیا جائے ہم نے ہمیشہ اس میں بلاب بلیب کیا ہے میرے چینمن بلاول بٹر زردائل صاحب کے ہمیں احکامات ہے کہ ہم کسی بھی دادلی میں یقین نہیں رکھتے جو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہ دادلی کی نانی ضرور رہا ہے اس میں کونک شک نہیں ہے کسی ان میں دادلی کے مختلف جو ہے وہ طریقے اس نے اپنائے اور میں سمجھ میں دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ دیئے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس کی بدکسپتی ہے کہ وہ اٹھائی سال کے بھتیجے سے الیکشن ہار کے ابھی اٹھائی سال کے ایک اور جو ہے وہ نوجوان سے الیکشن ہارے گا یہ سیاسی زوال تکیش آگی ایک طرف تو پاکستان کی اوپر تحبوزات کا ادار بھی کیا جاتا پاکستان کی پاس پارٹی کی جانے سے اور جو اس کی جانے سے دوسری جانے بھی ہے کہ الیکشن کو بھی اسٹر لیا جاتا ہے سینٹ دن تک آباد میں بھی اسٹر لیا جاتی ہے اس نے بھی اسٹر لیا جاتا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک پروسس کو یقین رکھتے ہیں ہم اس پارٹی شامل نہیں ہے ساری پارٹیوں کے اس میں جو ہے رائے اور آرائے کو دیکھ کے پھر ڈیسیشن کیا جاتا ہے یہ یقیناً ایک سال سے یہ سیٹ ڈیو تھی یہاں الیکشن ڈیو تھی میرے مامو کی دیت ہوئی ہے نائنٹین جنوری ٹو تھاوزن ٹوئنٹی پہ اب آپ سمجھیں کہ الیکشن ہو رہی ہے اٹھارہ جنوری اکیس میں ہم بارہا کہتے رہے کہ بھئی یہ سیٹ اتنا بیکن نہیں رکھتے نہیں رکھتے نہیں رکھ سکتے کانسیشنل ہے بگر نہیں ہوئی دیر آئے درست آئے اب الیکشن ہو رہی ہے ہماری بات پر کوئی تضاد نہیں ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم الیکشن کی پروسس میں ایسا بھی لے رہے ہیں اور سینیٹ کی انتخابات میں بھی ہم اصالے ہیں مردان شاہ کی برسی ہے ان کے لئے کیا انتظامات ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو میں دھرنا دوں گا یا جشن بنا ہوں دیکھیں چیرمنٹ صاحب یہاں پہ آ رہے وہ دیفنیٹلی علی مردان شاہ فیبرس پارٹی کے بہت پرانے وفادار کارکن رہے دا دم اس نے فیبرس پارٹی لے ساتھ دیا وہ گمبلے کے نسل کے سیاستدار نہیں تھے جس کو اسٹیپشمنٹ جب چائے ایک کونے سنسا کے دوسرے کونے میں رکھتے تھے وہ بندہ تھا جو پابند سلاسل رہا اس نے جیلیں کٹی اس نے صحوبتیں برداشت کی جام سادیق علی کا پورا دور میرے والد صاحب بھی جیل میں رہے بگر آج وہ اپنے اسی وفا کے ساتھ وہ گئے یہ پاکستان میں ایک مثال ہے سیاسی کارکنوں کی کہ یہاں پہ آ رات کی پیچ میں صبح ایک پارٹی میں ہوتے ہیں شام کو دوسری میں اور صبح ناشتہ کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں یہ اس نسل سے اس لیے بلاول صاحب اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اور یہ مثال دینے کے لیے آ رہے ہیں قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پیغام دینے کے لیے آ رہے ہیں اس قسم کے جو نسل ہیں سیاستدانوں کی وہ اس ملک میں پھر جو ہے وہ پرموٹ ہوں شاہدہ آپ کے کینڈیڈیٹ کے یہاں کے عوام سے کیا وعدہ ہیں کیونکہ ارتعال تو یہاں پہ بھی کوئی اتنی تسلیب اٹھ رہی ہے رو پھوٹے پھوٹے جگہ 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 سائی شروع پیال ہوئی ہے بترین سلاب بھی اسی کتے نے اور اس علاقے نے دیکھا ہے جو روڈ بنے ہوئے تھے وہ بھی ازڑ گئے اور یہاں پہ جتنے بھی بنے ہوئے تھے میری کانسٹرنسی میں آپ چلے جائیں جو روڈ چاہٹھ میں نے دس میں نے پہلے بنے تھے وہاں پہ پانچ پانچ فٹ پانی کھڑا تھا میرے بھائی تو یقیناً وہ ایک روپے آمیں نہیں دیا ہے ایک لاکھ ووٹ شامہ ملکورش نے اس کانسٹرنسی لیے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ یہ کوئی کانسٹرنسی ہے اور باب صاحب یہاں سے خود وہ بتیس ہزار ووٹ لے چکے ہیں اٹھارہ کلیکشن میں ابھی بہت دکھایا ہے کہ اس الیکشن میں پہلے کان گم ہو گئے تھے ہم تو یہی پہ بیٹھے ہیں لوگوں کے ساتھ ہیں ہم خوشی میں شاد ساتھ ہیں لوگوں کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں میناٹی کے لوگ ہیں جا کے ان سے پوچھے کہ آپ کیوں دیتے ہیں یہ محبت اور پرائیم کا رشتہ ہے ہم نے یہاں پہ اقلیتوں کا تحفظ کیا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہم مذہبی تنگ نظری اور عدم برداشت کی حساست پہ ہم یقین نہیں رکھتے اس الیکشن سے ہٹے ایک اور سوال ہے پی ڈی ایم کا کیا نیکس گلسہ ہیدراباد میں ہونے جا رہا ہے آٹھ فروری کو ہیدراباد میں ابھی تک تینٹیٹیو میں آپ کو بتا دوں متوقع جو ڈیٹھ ہے وہ یہ ہیدراباد میں رکھی گئی ہے اور وہاں پہ ہی آٹھ فروری کو ہوتا ہے کون کون سے رہنما ہوتی اس میں شرط پی ڈی ایم کے پی ڈی ایم کے دیفنیٹلی جو بھی رہنما ہے وہ ابھی اپنے نہیں بتا سکتا ہے قبل اس وقت پہ اس میں ابھی اٹھارہ بیس دن پڑے ہوئے وہ قریب آنے پہ بتا چلے گا مگر اس پی ڈی ایم کے جتنے بھی رہنما ہے اس پہ وہ یقین ہی ارباب غلام رہین سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں تو ساری حمایت میری ہے گورسیا جماعت مجھے حمایت کر رہی ہے گورجماعت مجھے حمایت کر رہی ہے سارے لوگ میرے پاس ہیں لیکن سرکاری مشینری بھی سورسائٹی کے ساتھ ہیں تو سرکاری مشینری کا ایک بوٹ نہیں ہے ارباب صاحب کے پاس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہاں کے علاقے کی کتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں اب بدین کے اور پتا پتا نہیں کہا کہ بھگوڑے لوگ وہ لائے ہیں ادھر وہ ووٹ تو نہیں کریں گے ووٹ تو یہاں کے لوگ کریں گے وہ شام کو آپ مجھے ریزرٹ لے لینا اور بتانا پھر کہ کتنے ووٹ پڑے ہو کس کو پڑے ہو کس نے غلط ووٹ ڈالائیے بھی دیکھنا